انڈیا نیوز پنجاب دیکھ رہے ہو توسی مہتھڑنا گرپریسنگ لیکے حاضرہ پکتہ مسئلہ تگل کرنگے شرطہ والی کرز معافی دی کیپٹن سرکار نے کسانہ دی کرز معافی دا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ دس لاکھ تو ود کسانہ نو راحت ملے گی سوال ہی ہے کہ شرطہ والی نوٹیفکیشن دینار کی سچ مچھی کسانہ نو کوئی فائدہ ملے گا سو کسانہ دی کرز معافی دا نوٹیفکیشن جاری ہو چکے سرکار نے پانج اکر تک والے کسانہ نو شرطہ سنے راحت تین دا فیصلہ کیتے سرکار اپنے اس فیصلے نو اتحاسک داسریہ پر ویرودی تیرا مطابق ادوری کرز معافی کسانہ دینار مزاگ تو علاوہ کچھ بھی نہیں کسانہ دی کرز معافی والا نوٹیفکیشن جاری ہوندے نال کسانہ نو کے نالاب ہوئے گا کتوں لاب ملے گا اس بارے پوری ستھیتی اونبالی سامید ویچ سپسٹ ہوئے گی پر اس نوٹیفکیشن تے سیاسی لاحہ لیندی قوائد ہونے تو شروع ہو چکی ہے کانگرس اپنے پیٹ تھا پڑ رہی ہے تب ورودی تیرا اس کرز معافی والی سکیم تے سوال چکرین یا نے کھجانہ منتری منپری سنگھ بادل نے کیا کہ پنجاب سرکار پہلی سرکار ہے جس نے کرز معافی تا نوٹیفکیشن جاری کرند ویچ پہل کیتی ہے معافیدہ اتاوہ حجم نہیں ہو رہا ورودی تیراندے مطابق چونہ تو پہلا بادہ تا پورن کرج معافیدہ سی پرہن سرکار اس تو پیر پیچھے کھچ کے بتا سار رہی ہے تو سی ایم صاحب کیپٹن امریندر سنگھ صاحب ایس مسئلے نال جوج رہے سی اور میں نو لگ دا ہے کہ پنجاب پہلا صوبہ ہے جنہیں اے نوٹیفکیشن جیڑا ہے اے جاری کردتا ہے تسی شاید کل دیکھ بارت پڑے ہوئے کی مہاراشترا نے بھی ویسے تھا کنہ چھتی ازار کروڑ دا وعدہ کیتا ہے سار نو بہت وڑا سٹیٹ ہے پر انہ نے صرف چار ازار کروڑ ہی دتا ہے سو پنجاب پہلا صوبہ ہے جنہیں ناں کیول نوٹیفکیشن کیتا ہے بلکہ دو لاکھ روپے تک دا لون جیڑا ہے کرز معافیدہ جیڑا ہے اے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا سو میں اس گلتے تمام جیڑے پنجاب دے دپارٹمنٹ دے افسر ہے کیونکہ انہوں نے بڑی میند کیتی دن رات میند کیتی ہے نو سرے چڑھان واسطے باوجود اس تے کی ساڑے تے بجٹ تھا بہت زیادہ پریشر سی پنجاب انہ سمپن صوبہ نہیں ہے ساڑے کوئی انڈسٹریل بیس ہے نی ساڑے سر کرزہ ہے پر باوجود اس تے کیپٹن امریندر سنگھ صاحب نہیں ہے کوششہ نہ یہ سی سرے چڑھا سکے آج میں پڑھی ہے کہ نوٹیفیکیشن ایشو کیتی ہے کسان نا دے کرزہ معافی دی وہ اپنے آپ بچ بہت کنفیوزنگ نوٹیفیکیشن ہے کیونکہ اصل بچ کیپٹن امریندر سنگھ دی سرکار نے اس بجٹ بچ کرزہ معافی واسطے پندرہ سو کروڑ روپے رکھا پر نوٹیفیکیشن بچ کیا جا رہا ہے کہ سوہ دس لاکھ پروان اسی دو لاکھ روپے دے سابنال پیسہ دے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ پچانمے سو کروڑ روپے بندہ پر اصل میرے سابنال وہ ساڑے بھی ہیجار کروڑ روپے بندہ سوا دس لاکھ پروانو جے دو لاکھ روپے دیتے ہیں اس لیے ایک قسم دا ڈرامے بازی کی تیجاری گورنمنٹ بلوپ پہل ساڑے پندہ دے بچ ایک کاوت ہے کہ کانیے کوڑے جڑے تا جانیے کدے بیدان سبا چپاس کرتا دو بری کیابنٹ چپاس کرتا نوٹیفکیشن دیئے گلنا چل رہی ہیں کیونکہ سرکار خود اس گلدہ جڑا ہے گا اٹونڈورہ پٹریئے روڑہ پا رہی ہے کہ سرکار کوڑے پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسہ نہیں ہے تو پھر نوٹیفکیشن کس گلدہ دے نہیں اس کر کے جنہی دیر تکر کسان دے کھاتے ہیں دے بچے پیسے نہیں چلے جاندے انہی دیر تکر میرا خیال ہے سرکار تھے کوئی بھی جکین کرنا جڑا ہے گا تو اسی پندہ دے بچے جاؤں جنیاں بھی ساٹھی ہیں سوسیٹی ہیں جنہیں چو خاد ملنی سی ایسٹیم اگلی بجائی دا موقع ہے گا تا سارے کسان ڈیفالٹر ہون کر کے انہوں کوئی خاد نہیں مل رہی بڑی کسانہ دی اس گلدے بچے دردش ہے تا میرا خیال ہے سرکار نو بار بار مجاک نہیں کرنا چاہی دا جلدی تو جلدی کسانہ دا کرزا جس طرح کیپٹرن مریندر سنگی نے وعدہ کیتا سی کے سارے آرٹیاں دا کرزا ماف ہوگا سارا بینکان دا کرزا ماف ہوگا سارا کوپٹ اپ سوسیٹیاں دا کوپٹ اپ بینکان دا ماف ہوگا اس طرح سارا ماف کرنا چاہی دا اور نال نال مجدونوں دا بھی جلدہ کرزا ہے وہ ماف کرنا چاہی دا خجانہ منتری دو لکھر پائی تک دا کرزا ماف کرن دی کال کر رہے پر نوٹیفکیشن دے مطابق پانچ اکڑ والے کسانہ نو شرطان دے سمیت ہی مافی ملے گی دو جے پاسے پرو دی تران سرکار تے پورن کرزا مافی دے وعدہ تو پچندے الزام لاری یا نے اتیس کرزا مافی نو کسانہ دے نال پدہ مزا کرار دی رہی یا نے پر تحت اے بھی ہے کہ اکالی بی جے پی گھٹ چوڑ دی سرکار نے دس سال تک پنجاب دے وچ راج کیتا پر کسانہ دے کرت تا نکہ پیسا بھی ماف نئی سکیتا کانگرس نے کرج مافی تا کیتی ہے پر کیتی شرطان والی ہے پارٹی والوں چوڑا ملے کیتے وعدہ مجھ اس شرطان شامل نئی سن بیرے رپورٹ انڈیا نیوز پنجاب سیاسی بیان بازیاں تو بعد ہونتا ہنو وستار نہ سمجھو نیا کی نوٹیفکیشن دے وچ کی کو جائے کہ میں اس دی پوری پر کریا چوئے انہیں پریچھنے کی پنجاب سرکار نے کسانہ دے کرج مافی تا نوٹیفکیشن جاری کردتا ہے پر کسانہ دے منہ دے وچ سوال ہے کہ کرج مافی تا فائدہ کس نو ملے گا ہسی تو ہنو کرج مافی باڑے اس نوٹیفکیشن دے تمام پہلوں اپارے دستانگے نوٹیفکیشن دے مطابق ٹائیے کڑیاں اس تو کٹ زمین باڑے کسانہ دا دولاک روپی دا کرجا مواف ہوگا جی اونا دا کرج جادہ بھی ہے تا بھی انہوں دولاک روپی دی مافی ملے گی ہتے باقی دی رقم کسان نو پر نہیں پوے گی جی ٹائیے کڑ والا کسان سرکاری نوکری کردہ ہے ہتے اس دے پروار دے آرثک حالات ٹھیک نے تا تا بھی اسنو کرج مافی دا فائدہ ملے گا کسان کرج مافی دے نوٹیفکیشن دے وچ ٹائیے کڑ تو پانج اکڑ زمین والے کسانہ نو شرطان دے سمیت راہ دیتی گئی ہے جے پانج اکڑ والے کسان دا کرج کتی مارچ دوہزار ستارہ تک دو لکھر پی تک بند ہے تا اسنو راہت ملے گی پر جے کا روستہ کرج دو لکھر پی تک بند ہے تا اسنو کوئی راہت نئی ملے گی یعنی سارا کرج اسنو خود پر نہ پوے گا نوٹیفکیشن دے وچ اے وی کیا گیا ہے کہ جے کوئی کرج مافی لے یوگ کسان اپنے لوندی کشت پر چک ہے تا بھی اسنو راہت دیتی جائے گی کرج مافی لے کتی مارچ دوہزار ستارہ تک دے کرج نو ادار منیا کیا ہے ہنگل ویاز دی آن دی ہے کہ کیڑے کسان دا ویاز ماف ہووے گا جو کسان کرج مافی دے کے ردوے چاونگے سرکار اونا دا ایک اپرائل دوہزار ستارہ توں نوٹیفکیشن جاری ہون دی تریق تک دا ویاز پرے گی باقی کسانا نو ویاز بھی خود پر نہ پوے گا ہن زکر کرج مافی دی پرکیری ادھا کرانگے کسانا نو سبندت بینک برانچ دے نالسم پر کرنا پوے گا بینک منیجر واکھ واکھ پینڈا دیاں سوچیاں تیار کرنگے سماہ تتے چھوٹے کسانا دیاں دو سوچیاں تیار ہون گیا کسانا دی سوچی ادار کاٹ دے مطابق تیار کیتی جائے گی پھر سرکار بینکان دے نالسم پر کرے گی کرج سبندی بینکان دے نوٹس بوڑتے سوچی لائی جاوے گی جس تے کسانا دے نام ہون گے پھر ساریاں سوچیاں نو جوڑے جاوے گا مکمل سوچی پینڈ پدر دے جنتک تھاماتے لائی جاوے گی جے کسے کسانا کوئی اتراج ہووے گا تو اپنا اتراج درج کروا سکے گا اس لئے بینک جلے وچ شکایت نوارن اپسر نیوکت کرے گی کسان اپسر دے کول شکایت درج کروا سکنگے اتے سبندت اپسر تی دنا دے اندر شکایتہ نپٹارا کرے گا جے کسانا اس فیصلے دے نال سنتوشت نہ ہویا تو ڈیپٹی کمیشنر دے اگے شکایت درج کروا سکے گا اتے اس تا نپٹارا بھی تی دن دے اندر ہووے گا نوٹیفکیشن دے مطابق سبتو پہلا سہکاری سباوہاں پھر قومی اتے پھر نججی پینکان دا کرجا ماف ہووے گا خودکشی کر چکے کسانا نو ملن باڑی راہت دا اس نوٹیفکیشن دے وچ کتے بھی ذکر نئی ہے کھیتی باڑی وے پاک دے کمیشنر بلویندر سنگھ صدو دے مطابق خودکشی کر چکے کسانا نو راہ دین دے لی وکھرے طورتے نوٹیفکیشن جاری ہو سکتا ہے اتے اونا دے ماملے مال وے پاک دیکھے گا کول ملا کے اس نوٹیفکیشن دے وچ ٹائی اکڑ والی کسانا نو راہ دیتی گئی ہے پر پانچ اکڑ والی کسانا لی راہت شرطان دے سمیت رکھی گئی ہے بیرے رپورٹ انڈیا نیوز پنجاب سو کئی طرح دے سوال اس نو لے کے چکے جارے ہیں ساڑھے بھی کچھ سوال نے انہا تو تھا نو جانو کرونے آ ساڑھا پہلا سوال ہی ہے کی زمینی پدر تے کسانا نو گرز مافیدہ فائدہ ملے گا کی سرکار نے کیتے وعدے مطابق ہی نوٹیفکیشن جاری کیتے جو چونہ تو پہلا وعدے کیتے گئی سا نو اس تے مطابق ہی تے پانجو اکڑ والے کسانا نو کنی راحت ملے گی ہے سبتوں بڑا سوال ہے تے نوٹیفکیشن چے شرطان لگون دے کی مائنے نے خاص کر کے پانج اکڑ دے کسانا والے جنہ دی پانج اکڑ زمین ہے تے کی پانج اکڑ والے کسانا دے صرف دو لاکھر پیدا ہی کرز ہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کیونکہ کئی سارے انکڑے پیش کیتے جارے ہیں سو ایک کچھ سوال نے جنہ دے اتیار جسی چرچہ کرانگے کہ زمینی پدر تے کسانا نو اسدہ کے نا فائدہ ہوئے گا سرکار والوں جو انکڑا دتا جارے ہیں کہ داس لاکھ پچی ہزار کسانا نو اسدہ فائدہ ہوئے گا کی داس لاکھ پچی ہزار کسانا نے ہی صرف دو لاکھ روپیدا کرزہ ہی لیا ہے اس تو بعد دونا دے صرف کرزہ نہیں ہے سو کافی ساریاں گنجلا مینے تے پانج اکڑ والے کسانا دے اتیار جو کئی طرح دے انہ دے شنکے نے تے اس پورے مدے تھے گل بات کرنی ساڈینہ خاص مہمان جڑگے نے چنڈگر سٹوڈیو ویچ صدہ اونہ دا رکھ کر دیا ساڈینہ کانگرس والوں گرپریز سنگھ جڑے نے عام آدمی پارٹی والوں ستبیر والیا جڑے نے تے پروفیسر منجیس سنگھ جڑے نے کھیتی باڑی مہار نے تہاڈے ساریاں دا بہت بہت سواگت ہے سر گرپریز جی پہلا سوال سر تہاڈے تو ہی ہے جو تسی نوٹیفیکیشن دے پوائنٹس پڑے ہے جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا مطلب پیسے ماف ہونے ہونے ہیں جی 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 نوٹیفیکیشن دے پوائنٹس جس نے انگھنا پیسے پہنے ہیں وہ پہنگے وہ ساکتہ داس پندھنا دن ہوڑا لگ جانا کیونکہ آجے جو لسٹا لسٹا بند نہیں ہیں ساری آدھے اقارڈنگلی لیکن اے ہنڈڈ پرسنٹ ہے کہ دی منی وچھ از بین پرومیس دو دو لکھ رپیا جڑا داس لکھ پچیز آر کسان نو جانا آپ ٹو ٹو لیکس ہرک نو دو دو لکھ نہیں جانا آپ ٹو ٹو لیکس ہے کہ سیدھا کاٹا ہے کہ سیدھا ود ہے سو آل سیڈنڈ ڈن داس لکھ پچیز آر کسان اے دن آڑ سدھے طورتے انہوں نے فیدہ ہوگا سدھے طورتے فیدہ ہوگا لیکن جی جی اے کوئی اخیری نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ اگلے پنجاس لکھ پچیز آر کسان نوٹیفکیشن ہوگی اور اس کر کے اے اے ہی لگو رہو گی پر سر کیونکہ جو سرکار رہی ہے وہ دو کھجانے دے وچھ ساڈے کو پیسہ نہیں جی جی سر پر اے امکڑا کتھوں آ گیا کہ داس لکھ پچیز آر کسان نے صرف دو لکھ کرزہ ہی لیا کی تو ہنو لگ دا ہے پانچ اکڑ والا کسان دو لکھ روپے کرزے دے وچھ اپنی اکھیتی چلا سکتا ہے یا چلا رہے ہیں اپروکسیمیٹلی اپروکسیمیشن ہون دی ہے اپروکسیمیٹلی این ایک بند گئے اور جیڑا تو سی پانچ اکڑ دے کسانی دی گال کر دے ہوں دو لکھ نہ ہوتا ہو سکتا ایک اکڑ والا بھی کسانی نہ کر سکے جو کسانی دی حالتا ہے جی جی کیونکہ کسانی دے جیڑے کانٹریکٹ پرائیس فکس دے جی نو میں کانٹریکٹ پرائیس کرنا ایم ایس پی اور سینٹر فکس کر دی ایسی نہیں کر دے لیکن ساڑھی بچنا بتا سی کہ جس سابرہ ساڑے کو لے بجر چے پیسے ہونگے ایسی پہلا سب تو کسانی نو راحت دے آنگے اور کسانی نو راحت دیتی جانی شروع ہوگی ہے اور اگے چار سالہ دے وچھ ساڑے چار سالہ دے وچھ ہو روی راحت جتھو پیسہ آوگا جنہ پیسہ دے سکتے ہیں کسانی نو دے آنگے اور کسانی دا جڑے دو لکھ دی لیمٹ ہے ہو سکتا ہے اگلی باری جڑی ہے اے دو تو پانچ ہو جو دیپینڈنگ پاون دی ان ٹیک آف بنی ٹھیک ہے جی جڑیاں شرطہ لائیاں نے او بلکل صحیح لائیاں نے او دی وجہ یہ ہے کہ اسی کہہ سی کرزہ کرکی ختم فسل دی پوری رقم فسل دی پوری رقم جو فکس کیتی جا رہی ہے اور دوجہ دن پییمنٹ ٹام ہنڈگیاں جو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جیڑا کرزہ کرکی ہے ساڑا ہو دے والا ایفٹ ہے ساڑے کو لے اویلبل پیسے جڈے اسی گئے ہو دے بطاوز کسی ایک راحت دیتی تھا ہے نا شروع آتا کیتی جی جی چلو ٹھیک ہے پہلی ہاں سرکاراں نے ہونتا دو دو اکڑوالے تے داس لکھ سنو دو دو اکڑوالے تے داس لکھ کر جائے تے او سرکار معاف کردے ہوئے کیونکہ اسی کہتا بھی کردہ کرکی ختم کا سی واس کا دے واس تے لیا ہے فسل واس تے لیا ہے کتھو لیا ہے اے ساریا چیزا جڑیاں ہون سامنے انگیاں دار کارڈنال لیکڈ ہون گیاں اور پیسے قیدہ دیتے جانگی میکسیمم لیمٹ اپر لیمٹ دو لکھ دیا چاہیو ٹاہی اکڑوالا ہے چاہی ٹاہی تو کاتھا چاہی پانچ اکڑوالا ہے جی جی چلو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سو تسی کہہ رہے ہو سرکار نے شروعات کر دیتی ہے ستبیر والی ہے جی سرکار نے شروعات کیتی ہے تو ہڈی پارٹی نو کیونی حضم ہو رہی ویرودی تیرانو کیونی حضم ہو رہی ہے کرزہ مافی والی شروعات کی تھانو لگتا ہے کہ یہ سہی روپ دیوچ لگو ہو گی یا جو بھی ہون نوٹیوکیشن دیوچ شرطہ بھی لگائیاں گیاں اسنو لے کے دھڑا کی کہنے گا دیکھو سب ترس اگل کریں کے سرکار نے جو ایلیکشن ہونے سکے تک کپٹن صاحب نے کرجہ مافی نے کرتا جا کے فارم پروائی ہوتی گے اس چندوں نے کمیٹمنٹ کتی سکے جنہا بھی کرجہ کسانوالا ہوئے گا چاہے آڑ کے تو ہوئے گا چاہے کوپلیٹیو بینک تو ہوئے گا چاہے ادر وائز کے تو ہوئے گا سارے کرجہ ہی ماف کرانگی جی میٹمنٹ سرکار نے کہتے تھے کہ جس بین PR نے بوڑتا لیتیاん جی بہت سے بہت سے کاملہ پر آئیے کریں گے خود بھائی کے لئے کہ اس تو بعد نوٹی فکیشن نہیں ہوئے گی جی اس کی کاملہ پر آئیے کریں گے گے ویسے کاملہ پر آئیے کریں گے اور ہمارے پر کاملہ پر رہے ہیں میں نے انٹریسٹ ویوری کیتے ہیں کہ ایک چار دو جاست سالوں لے کہ نوٹی فکیشن تاکہ جو ہمارے پر آئیے کریں گے چھے دنے پڑا کمیٹمنٹ کیتی سی کی کتنا ٹی وی چینل ہاتے بھی آیا نیو پیپ پر چی بھی آیا ادربائی بھی پا گراؤنٹ نے دیکھا کہ کساندھا نے فرکار آمدھے ساری کرجہ دینا بند کرتے ہیں بینٹا نے بھی ایڈمیٹ کتنا کسی بہت داؤن گئے ہیں کساندھے کرجہ دینا بند کرتے ہیں تے تے جیڑی فنانشل ساری پرولم جیڑی ہو چکی ہے ہوں تے پیارے کرجہ دس لکھر پر آئے جی وہ ورکتا ہوں تک نا پہ کرن کر کے کساندھا بن گیا ہوئے گا جی اس نے کساندھے بیٹھ دے بیٹھتا ہے اس کی انٹرسٹ دینا موسٹ لی بینک ویو آف کردہ دے آپ کیا سکتے ہیں کہ کرجیاں ہیں سرکار اسے نوپنا آمدھی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اے تاہیہ رہا ہے کہ اس تو پہلا دا کوئی انٹرسٹ نہیں کنا دو لکھتی دو لکھتی دو لکھتا کرجا لے گا بیج جنہوں ایسے لون بینک پروائیڈ کرتا ہے ایک کوپریٹی بینکر نے کلیر کہتا ہے بھی جیدہ اکاؤنٹ این پی ہو گیا یا جیدہ سرکتے کرجہ انہیں کرجہ نہیں چکایا وہ بلکل بھی انہوں نے نہیں دیتا جاؤ گا اور جڑے کھاتے بیج دے دینے اور نہیں دیتے جانگے اس نوٹیفکیشن سے اس چیتہ بلکل کوئی جی کرنی ہے گا کیوں انہوں نے وہ فیسیلٹی سے پروائیڈ کیتے جانگی ہے اچھا ایک امپورٹنڈ کا لئے ہے گیا نوٹیفکیشن کا ہوگی پر نوٹیفکیشن ایمپلیمنٹ کنے ٹائم چھوڑے گی اور ہی گروپری جی بھی کہہ رہی نہیں کہ داس پندرہ دن لگ جار کے لیسٹہ تیار ہم نے کیا سکا پھر کٹ گی سر داس پندرہ دن چھے مینے تو نوٹیفکیشن نے لگ گیا اسی کے میں مانے لیے کہ داس پندرہ دن چھوڑے گا مورو پر سرکار کو لیسٹ ہے بادل جیدہ خود دا بیان ہے یادہ بونس لے لو یادہ خواہ لے لو پر ہاں دے نا تو سرکار کو پیسے نہیں ہے اپا کی میں بلیو کر لیا کہ اگلے پندرہ دن چھوڑے اگلے پندرہ دن چھوڑے ایک سوال بڑے ہویا ہے سرکار دا کوئی جمعہ نہیں ہوں دا کیسے نوٹیفکیشن نے مناؤنا یا سمجھاؤنا یا سرکار نوٹیفکیشن جاری کیتی ہے نوٹیفکیشن دا مطلب پہلا سمجھنا نے بھی ہندہ کی ہے جی جی میں سر تھوڑے کاؤں گا جی جی والیہ جی میں تھانوی روپنا چاہاں گا میں تھوڑے کو بھی آنگا تھوڑی کسان جڑا ہے سوسائیڈ کر رہا ہے جی جی چلو ٹھیک ہے سوسائیڈ کرنے والے کسان جو کوئی جی کر نہیں ہے جی 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 ٹھیک ہے والیہ صاحب ساڑے نال حرجید گرے وال بھی جڑ گینے بی جی پی ونو گرے وال صاحب تھوڑا سواگت ہے کس طرح دینال تسی دیکھ دیو اس نوٹیفکیشن نو کی تھانوی یہ لگ دا ہے کہ صرف ایک آئی واش کیتا ہے سرکار نے دوبارہ تو موسیقی سوسائیڈ کر لی ہمش کی کوئی رستہ ہی نہیں بچ دا جی 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 جیدہ دو اکڑا جا ٹائ ایک کڑا جسانا ٹھیک ہے اوہ جیدہ دو ٹائ ایک کڑا جسانا ہوتا اب دی زمین دا ایک جا دو بگے بیچ کے حفظہ کر جا دے دے گا باپس جے کوئی بچی ہوئے گی پر اے تب چلے بلکل ہی کوئی رستہ نہیں ہوں دا تیرے منزل کرنے کا آج آج جی تین کسانہ نے سوسائیڈ کر لیا جنہا دی جمین ایک دی آٹھے کڑا ایک دے کول تین ایک دے کڑا تے ایک دے کول چھے کڑا انہا تے کرجا سی چار لکھ چھے لکھ اور آٹھ لکھ انہا نے سوسائیڈ کی تا نراش ہو کے کہ سڑھا کرجا پوری طرح معاف نہیں کرنا سرکار نے اس کر کے آج سوسائیڈ کر لیا نہیں تا وہ کیوں کر دے اس لئے ایدھے تے ضرور گوھر کرنا چاہی دا مقمتری صاحب نو بھی کرنا چاہی دا دوسری گل یہ ہے کہ ساریاں پارٹیاں نو بلا کے کسانہ دا دو لکھر میں معاف کر کے بھی کسان نہیں بچنا جی اوہ کتنا بچے ادھے اسلام مشورہ کر کے کہ روڈ میپ دینا چاہی دا کسان نو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تسی روڈ میپ دی گل کر رہی ہو سڑنا پروفیسر منجیس سنگھ جڑے نے کھیتی باڑی ماملے دن باہر نے پروفیسر صاحب تھانو کس طرح دن لگ دا کی تھانو لگ دا کی پانچ اکڑ والے کسان نو لے کے گنجلدار ستھی بانگی اس نوٹیفکیشن تو باد بھی نہیں میرا خیال پہلے تھے دو گلہ جڑیاں ایک دو گلہ جڑیاں اگزیجریٹڈ ہے گیاں یہاں کہ باقیہ ہی کرجہ جدو مافی دی گال کہی سی جدو ایلیکشن چاہ وادے کیتے سی او دو تے پانچ اکڑ دو جہاں ٹائی اکڑ والے دی گال نہیں سی کہ مارجنل جڑا کسان ہے جہاں چھوٹا کسان ہے وہ دے مطابق نہیں سی پر ہون چلو مطلب اے ہے کہ جننا جاندے چور تھی لنگوٹی سائیں او حالت ہے گی ہے کہ چلو کوچھ نہ کوچھ پا آرتے ہوڑا ہوئے ادروائز ایک کرجے مافیاں ایک پیلی ایٹیو دے ہے کہ ایک تھوڑا جا لوکاں نو راہت دین والی گالت ہے کہ جڑے بندے مر رہے یا دکھی یا پہنچا پر اے دے نال نہ تے سویسائٹ ختم ہونا ہے یہ پہلے آپاں سارے مانچے بٹھا لیے تے نا ہی کوئی تھان لوگ راندے بے چھے کوئی کھیتی دا حال ہے گا کچھ گلنا میں مہیں نوٹیپکیشن پڑی ہے مینو اے لگ دا کہ ایک کے دے چھے دکھت آنڈ والی گال اے لگ رہی ہے کہ جیسے کس میں تا کمپلیکس ہے پہلا انڈویجویل بینک کا لسٹاں پڑاوڑ گیاں پھر وہ کمپائی لونڈ گیاں پھر وہ جڑا کلیکٹر ہے جب کہ وہ بیٹھ کے میٹ گاں پھر وہ نوٹے سا لگا پھر وہ جڑے ہوگا کہ وہ جڑے ہو جیسے تے بجیکشنیاں ہی بناؤ یہ میں تسیا یہ سارا وہ ایک کمپلیکیٹڈ ہے لنبا پروسس ہوگا وہ اے نہ ہوئے کہ پروسس ہی چھے مینے لیا جائے یہ کر کے تھوڑا جہاں ٹائیم باؤنڈے کمیں کمیں کرنا یہ گورنمنٹ نو سوچنا چاہید ہے وہ دے چوم ہنو لگدہ ادر وائز جس طرح تس ایک گا لے کہیا کہ دو لکھ تو اپر والے دا کرجا مارک نہیں ہوگا ایس طرح نہیں ہے گا دو لکھ تک تے ہر ایک دا جڑے پانچ اکڑ ہے گیا جنہاں تائی اکڑیا جا ایک اکڑیا جب پانچ اکڑ تھا گیا ہر ایک دا دو لکھ جڑا صرف کروپ لون یہ بڑا سانو ساپ ہونا چاہیدہ ہے سارا کرجا نہیں ہے یہ کروپ لون دے جڑی ہے جڑا کروپ لون جڑا ہر چھے مینے لے جا سال لے لیایا چھے تو بارہ مینے تھا وہ ہی ماپ ہونا ہے یہ چنگی گالے کے آئی ہے کہ جنہاں نے آرہاڑی کوئی کیونکہ لوکان آئے سیاں پی اے تے پھر وہ جنہاں نے کرجا نہیں دیتا وہ چنگے ہوگئے جنہاں نے کشتو واپس کارتی ہو دے مارے ہوگئے نارے تو انہاں نے مانداری نہ کشتو واپس کی تھی نارے انہاں نے کرجا مارے ایک ایڈا نوٹیمکیشن چھے آگیا کہ انہاں نے بھی رہت ملو گی اور انہاں نے بھی آج بھی ملو گا ایک پوزیٹیو گلہ ہے گیاں پر میں ایتھے ساریاں گلہ نو دیکھن تو بعد اے گال جرور کہنے چاہوں جڑی گریوال جی ایک گل کہیں دے کہ جڑے لینڈ لیس مینوں نہیں لگ دا مینوں لگ دا کہ اُلٹایا جڑے چھوٹے جمیدار ہے ایک اکڑ والا ادھے اکڑ والا وہ اپنی جمین بڑے جمیدار ایڈا نوٹیمکیشن چھے آگیاں گے پچی پرسنٹ پچی پرسنٹ جڑے کھیٹی ارمیج دور ہے جنہاں کوئی جمین نہیں انہا لہی الاغ پالسی جرور ہونی چاہی دیا جنہاں نے ایسی کسان ماندینی ویسے وہ بھی کسانی دا حصہ ہے گیا پر میں لاشت گا لڈی کہنی چاہوں نا جیتے گریوال جی بیٹھے آگیا اصلی کھیٹی دی چاوی مہدی جی کوڑیا سوامی ناثن کمیشن لاغو نہیں ہوندہ اور وہ دے پانچار حصے ہے گیا وہ بہت ضروری ہے پنچیتہ نو تکڑے کرنا پنچیتہ نو سارے دپارڈمنٹ ہونے دے دینے سستہ لون چار پرسنٹ ہونے کیا چار پرسنٹ انٹریسٹ ہوتے لون جیڑا فارمرز نو دینے منرے گا نو لاغو کرنا جیڑی کے ہون صرف پانچو کروڈر پجاب نو آریا جیڑا لینڈ لیسے دیئے گل کر رہے سوامی ناثن کمیٹی دی ریپورٹ لاغو ہو جے تا دیش دے ویچے جیڑے سویس آئیڈ بھی کٹنگے اور خیتی نو ایک بہت بڑھا بوسی مل سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو تسی کندر دی گل کر رہی ہو کندر تے بھی سوال ہے پر دوجھے پاسے کندر نے آجی خور کام کی تا جڑا ٹریکٹر نو مہنگا کر دتا ہے جس دیتے کرسانی ڈپینڈ ہون دی ہوئی گل جی گرپری جی دیکھو کہ اندر کوڑتا پا جاوانگے بات چاہے یہ اندر نے تا افدا رویہ بہت دیردہ سپسٹ کیتا ہوئے ہے پنجاب واسطے خاص کر کے کہ جیٹلی جی کہندے یہ ہے بھی پنجابیان نے مہنو ہرا کے پیجیا ہے میں تاک رپییاں نہیں دینا کہ ساں جہوں دے یا مردے یا بی جے پی ڈپینڈ ہونے دیوں کوئی فکر نہیں اور جیڑی اے نیتی ہے نا اپوزیشن پارٹی ہیں دی کہ اوڑا اوٹ ہی ہوگا اوڑا بوتا نہیں ہو سکتا تیک ککا کاؤں ہی ہوگا ککا کتاب نہیں ہو سکتا دی اے لٹرل جیڑی اے نا پڑھ لیندے یہ ہے تے وہ جربہ رائی ہیں دا سکھپال سے کھڑا ہونے میں دیکھا ڈا سکتا ہوں دو لکھ کرجا بائی کروڑ بائی ہزار کروڑ روپیہ جڑا بڑھتا ہے ساریان دا دو دو لکھ روپیہ جیڑنا دا کاٹا ہے وہ کاٹا جاؤگا ہے جیڑنا دا زیادہ ساونا جاؤگا اور ایک تقریباً جنہ سرکار نے کہا ہے انہا کرو اسی پنترہ سو کروڑ ہی پرومیس کیتا ہے لیکن اسی بدا آتا ہے کیونکہ سانڈے کو تھوڑی بہت ریونیو جے آئی ہے اسی با آدھے باب گانو تنخواہ جڑی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بائی تک بس برس کیتی سی صرف اے ایک سانی دی نوٹیفکیشن کر کے سرکار کیوئے چلونیاں ساتھ ہوئی نا سانوئی نا تو سکھن دی لوڑنی دا سالینہ نے جنہ رج کے گند پایا سرکار دی وچہ سرکار دی جو حالت کیتی ہے پجابیاں دی انہیں اے سلاحان زندے تھے بیٹھ کے ٹیویاں تھے بھی آئیں کر لو آئیں کر لو آئیں کر لو ساڑھے جڑے اوپرہ لینے اوہ دے نیت تے نیتی بلکل صاف ہے ساڑھی مجبوری یہ ہے ہندوستان دے اور بطیر پتناڑ اینا بطیر جڑا بطیرہ ہو رہے ہیں پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں اینا دی کلی کلی گل میں تے پروفیسر صاحب تئی واری کہیں چینلہ دیتے ہوگا لگے چکے اب اسوازمین آتھنک کمیشن رپورٹ موڈی جی نے کہا سی جویں اسی الیکشن ہے کہا سی کرجا کرکی ختم موڈی جی نے چار سو اوناٹ ریلیاں کتیا سی جی دے چھاٹی ٹھوکے کہ میں سب تو پہلا سوامین آتھنک کسان دیاں لگو کروں گا اور دکھنی کروں گا آمدنی اوہ در تا تے آنی دے پجاب سرکار نے کارتا میں درسلے اوپری جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو لکھ دی نوٹیفکیشن بھی نہ کر دے ایک منٹ ٹھیک ہے گی می گی می ٹو منٹ جی ایسی نا کر دے جی تیر پھر بھی سرکار پانچ سال تلی جنی سی لیکن جدو انہوں کئی دابی نال جڑو ایک اندہی کٹھے ہو کے ساری پارٹی ہیں کہ میٹرینگ کر لو پھر اپا چال دیا اور پائی تھوڑی پارٹی ہیں اور باکیاں لوگ کدی لوڈ کی ہے تو اڈے سرٹ بھی الیکشن ہے ہمارچل دی الیکشن ہے گجرات دی الیکشن ہے بی جی پیدہ تیر ہونوڑا سامنے جی لیکن افسوس ہے افسوس ہے ابھی کسان وال سینٹرل گومنٹ دا کوئی تیار نہیں نہ مہاراشترہ دے نہ کرلا دے نہ کرناٹکہ دے نہ پجاب دے نہ حریانے دے نہ ہمارچل دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر تسی ہونا دے کہہ رہے ہو کہ موڈی جی نے کہا سگا اس طرح کرانگے پر الیکشن تو پہلا تھا کانگرس نے بھی پون کرزہ معافی دی ہی گالے کیتی سی نا سر اوہ کتھے گئی ہون ہون دو لاکھتے آگے پھر شارتہ پانچ ایک کرتے بھی لاکھ گیا نے میک دو انکار کرنا ہے بھئی جی جی میں ٹھیک ہے گرپریت میں انکار کیتا ہے جی میں بلکل چھوٹ نہیں ماریا نا میں کدھے ماروں گا اسی پرومیس کیتا ہے ساڑھے چار سال پہے ہے اوہ پرومیس دا ٹائم ساڑھے کو لے ہے گا اسی جی جان لاؤنگے لوگ کا دے سامنے آجو گا لوگ سمجھنگے تکلیف ہے ہونہ پہے دار حال نپر میں مجید سنگ نے کہا بھی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھالیا صاحب کیلی تکلیف ہے گی ہے تو ہنو کی لاگ رہے اس دے بچ کی گلت لگ رہے جہ سرکار نے کام کاردھتا ہے گا موسیقی 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 موسیقی